اسلام میں شجرکاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے حدیث شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا مَا مِن مُسْلِمِنْ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ فَيَاقُلُ مِلْهُ الْإِنسَانَ اَوْ بَحِيمَةِ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدْخَةَ تو جھاڑ کا لگانا ایک صدخہ ہے اور اس سے روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس سے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ ہر مسلمان جھاڑ لگائے یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی جھاڑوں کی جو افادیت ہے جو اس کا فائدہ وہ بیان کیا گیا ہے سورہ ابس میں آیت نمبر چوبیس سے بتیس تک اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لئے اور تمہارے جانوروں کے لئے سب کے لئے جھاڑ فائدہ مند ہے اور یہاں تک کہ حضرت ابن عباس سے روایت ایک حدیث جو بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں بیان کی گئی ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو خبروں کے پاس سے گزرے اور جب محسوس کیا معلوم کیا کہ ان خبروں پر عذاب ہو رہا ہے آپ نے جھاڑ کی ٹہنی کاٹ کر لگا دی اور فرمایا کہ جب تک یہ جھاڑ کی ٹہنی ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی علماء نے وضاعت کی ہے کہ چونکہ ہرے پتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس ذکر کی برکت سے خبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں یہی جھاڑ ہے جو آپ کو غزہ دیتا ہے یہی جھاڑ ہے جو آپ کو دواء فرام کرتا ہے یہی جھاڑ ہے جو پھل دیتا ہے یہی جھاڑ ہے جو پھول دیتا ہے اور یہی جھاڑ جب بڑا ہوتا ہے تو سایہ فرام کرتا ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن فرام کرتا ہے آلود کی دور کرتا ہے اسی لیے میلاد کے اس خصوصی موقع پر ہم مسلمانوں کو یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس مہم میں حصہ لیں گے اور زیادہ زیادہ جھاڑ لگائیں گے پودے لگائیں گے اور اس مہم میں جس کا نام رکھا گیا ہے پودے لگاؤ اور میلاد مناؤ تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں